حضرت امام علی علیہ السلام اللہ کے بندوں کو رسول اللہ کے فرمان سنا ہی رہے تھے کہ اتنے میں آپ فرمانے لگے کہ اے لوگو یاد رہنا میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتیار عورت ہے کیونکہ شیطان عورت کے وسیلے سے انسان کے ایمان پر بار بار حملہ کرتا رہتا ہے اور یوں نام محرم کی طرف گندی نگاہ اٹھا کر دہنے والا شخص اپنے تمام عوال گواہ بیٹھتا ہے تو یوں تب ہی تمہیں جوانی میں شادی کر لینی چاہیے تاکہ شیطان تمہیں گمراہ نہ کر سکے تو یوں ایک شخص کہنے لگا یا علی میری تو اتنی وسط ہی نہیں ہے میرے والدین کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ میری شادی کروا سکے تو حضرت علی علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے شخص اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شادی بغیر کسی رکاوٹ کے ہو جائے تو تمہیں روز رات عیشہ کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے دربار میں اپنے لئے دعا مانے ہوگے تمہیں ستر مرتبہ سورت فاتحہ کا ورد کرنا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگنی ہوگے چاہے وہ مرد ہو یا عورد اللہ تعالیٰ اس کے لئے غیب سے مدد کریں گے اور یوں تمہاری جلد شادی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دربار میں دعا ماننے کی تفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین